نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز کا ڈیججل چینل ان خبر آج ہم بات کر رہے ہیں دنیا کے سب سے امیر آدمی کے نام سے جانے جانے والے ایمیزون کے سی ای او جیف بیزوس کے بارے میں جی ہے جیف بیزوس نے گروہ آر کو ایک انٹرویو میں بیان جاری کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ وہ بلیک میلنگ کے شکار ہو رہے ہیں انہوں نے پبلیشر نیشنل انکوائریر پر آروپ لگایا ہے کہ نیشنل انکوائریر نے ان کے کچھ پرائیویٹ فوٹوز اور کچھ میسیجز اس طرقے کے کچھ سندگتی چیزیں پبلش کرنے کی بات کہیں ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بلیک میلنگ کا شکار ہو رہے ہیں ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ بیزوس خود دہ واشنٹن پوسٹ کے مالک ہیں اور ایسے میں بھی ان کا کوئی دوسری نیشنل انکوائریر کمپنی ان کے اوپر بلیک میلنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور جیف بیزوس بلیک میلنگ کے آروپ لگا رہے ہیں یہ آروپ ان کے افیر ٹی وی ہوسٹ اینکر کے ساتھ کی کچھ سندگت فوٹوز اور کچھ آپتی جنگ فوٹوز پہ ہیں ایسا کہا جا رہا ہے کہ جو پبلشن انہیں بلیک میل کر رہا ہے اس کے پاس ان کی کچھ پرائیویٹ فوٹوز اور کچھ ایس ایم ایس اور کچھ چیٹس ہیں اور ای میلز ہیں جس کو وہ پبلش کرنے کی بات کر رہا ہے ایسے میں یہ دیکھنا ہوگا کہ ایم ایز ایون کے سی ای او جیف بیزوس ان سب ماملوں سے کیسے نکل پاتے ہیں اور ان سب ماملوں کو کس پرکار ہینڈل کرتے ہیں فلال ابھی تک تو کوئی ایسی خاص خبر سامنے نہیں آئی ہے کہ انہوں نے نیشنل انکویریر کمپنی کے اوپر کیا ٹھوس قدم اٹھائیں ہیں اور کیا ٹھوس قدم اٹھائیں گے فلال تو یہی سامنے آ رہا ہے کہ جو جیف بیزوس نے خود کہا ہے کہ وہ بلیک میلنگ کا شکار ہو رہے ہیں ایسے میں دیکھتے ہیں کہ ان سب پرتکریاؤں پر آگے چل کے کیا پرتکریہ لیتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل ان خبر کو سسکرائب جرور کریں دھنیواز